موسیقی اسلام علیکم شکریہ ویورز آپ کے خلوص اور قیمتی وقت کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے نوازیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے رسط میں اضافہ فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو در شامن فود کچن ویلکم ٹو در شوٹیپ چینل شامن فود کچن آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ٹکن سٹیم روز کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس سے بنانا میں بہت ہی ایزی ہے چلیں دیکھتے ہیں ٹکن سٹیم روز بنانے کے لئے یہ ہمیں کن انگریڈینٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے ایک سابت مرگی لئی ہے وان ان ہاف کے چیز ہی اس کے بیٹ ہے اور اس کو میں نے لے کے ڈیپ کٹ لگوا لیا ہے لیسن اندرہ کے پیسٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیمن توس لیا ہے ٹو ٹیبل سپون اور ایک پیالی دہی لیا ہے سپائس پہ میں نے لیا ہے وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرخ میچ پوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پوڈر ہاف ٹی سپون گھرم سالہ پوڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر وان ٹیبل سپون سوکہ دھنیا پوڈر وان ٹی سپون سیرہ پوڈر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مچ اور کوارٹر ٹی سپون میں نے یہاں پہ فوڈ کلر لیا ہے یعنی کے زردے کا رنگ میں نے یہاں پہ ایک بول لیا ہے بول کے اندر میں دہی ایڈ کر دوں گی اور دہی کے اندر میں سارے سپائسز ایڈ کر دوں گی پیسٹ لیبن جوز ان سب کو مچتران سے مکس کر لوں گی میں نے سارے سپائسز کو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر فول چکن کے پیسٹ رکھ دوں گی اب میں برش کی مدد سے سارے چکن کا اچھے طرح سے اپنے مکسر لگا لیں گے اچھے طریقے سے اپنے اس کے اندر سارے مکسر لگانے ہیں کٹس کے اندر اچھے طریقے سے لگانے ہیں میں نے سارے چکن کو مکسر اچھے طرح سے لگا لیا ہے اب میں تھریڈ لے کے کسی بھی قسم کو کوئی بھی تھریڈ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ موٹے والا تھریڈ لیا ہے اس سے بھی ان دونوں سارے سے اس کے پکڑ کے اسے لیکس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے اپنے اس کو باندھنا ہے اور اس کو نوٹ لگا دینا ہے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے اس کو باندھ لیا ہے اور اس کو نوٹ لگا دوں گے اگر گرمی کا موسم ہے تو اسے فریج میں دکھتے ہیں اگر نارمل سرگی کا موسم ہے تو اسے باہر بھی رکھ سکتے ہیں باہر پہچتے ہیں کیسے یہ میرینیٹ ہو جائے گا لیکن اب بہت زیادہ گرمی ہے تو میں اس کو فریج میں دکھ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے چار گھنٹے کے لیے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے چار گھنٹے ہو گئے ہیں بہت اچھی سی مرنیٹ ہو گیا ہوئے اب میں اس کو سٹیم کروں گی سٹیم کرنے کے لئے میں نے ایک دیپ دیچ کی لئے ہے دیچ کی کے اندر میں اوئل ایٹ کر دوں گی کوارٹر کپ دیکھتے کے اندر میں نے اوئل ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر چکن رکھ دوں گی میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے اور فلیم کو میں بلکل لو پہ رکھوں گی ہائٹے نہیں کریں گے ہم اور یہ چکن کا جو بچہ اور مسالہ ہے وہ بھی میں اس کے اندر ہی ایٹ کر دوں گی اسے کوک کرنے کے لئے میں نے پانی یوز نہیں کیا ہے کہ یہ دہی کے پانی میں ہی کوک ہوگا دہی اتنا پانی چھوڑ دے گا یہ اچھ تیران سے اندر تک کوک ہو جائے گا اب میں اس کو پر سے کور کر دوں گی فیفٹی منٹس کے لئے اور فلیم کو لو پہ رہنے دوں گی چکن کو سٹیم کیا ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کی سائٹ شنج کروں گی اس کی میں نے سائٹ چینج کر دی ہے اب میں دوسری سائٹ سے بھی اس کو فیفٹی منٹس کے لئے سٹیم کروں گی اور اوپر سے کور کر دوں گی اور فلیم کو اب لو ہی رہنے دیں گے دوسری سائٹ سے بھی کوک ہوتے ویسے فیفٹی منٹس ہو گئے ہیں دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی کوک ہو چکے ہیں اس کے نیچے جو پانی ہے ہم فلیم کو میڈیا پہ کر لیں گے اور اس پانی کو ہم ڈرائی کر لیں گے میں نے نیچے سارا پانی خوش کر لیا ہے اور ہمارا چکن سٹیم بلکل ریڈی ہے آپ میں سے سرونگ پلیٹ پہ نکال لوں گی چکن سٹیم روست بلکل ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور لوکم بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو میرے ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اپنے فیم نیمبرز فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی میری ریسپی اگر ابھی تک آپ نے شامن فوڈ کی چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ نئے بیرل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک فری پہنچ سکیں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین